ایک رکوع ہے پانچ آیات ہیں تیس کلمات اور ایک سو بارہ حروف ہیں اور قدر کے کئی ایک مانے لیکن مشہور مانا کیا ہے فیصلوں کی رات یعنی سالانہ فیصلے ہوتے ہیں اس رات میں دنیا کے انتظام کے متعلق جو کام مثال کے لئے مقدر ہوں وہ اس رات کو فرشتے لے کر اترتے ہیں اور اسی رات میں قرآن نازل ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ اِنَّا بِشَكْ هَمْنَے أَنزَلْنَاهُ ہم نے نازل کیا ہے اس کو کس کو؟ قرآن مجید کو کب؟ فی لیلت القدر لیلت القدر میں اور لیلت القدر رمضان کی راتوں میں سے ایک رات کیونکہ دوسری تک پر آتا ہے شہر رمضان اللذی انزل فیه القرآن رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا اور سورة الدخان میں بھی آتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ اِنَّا كُنَّا مُنزِلِينَ اور وہاں پر یہ بھی بتایا گا کہ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ عَمْرٍ حَكِيمٍ عَمْرًا من ان دِنَا کہ اس رات ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے اور وہ ہماری طرف سے حکم ہوتا ہے تو اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ اور عام طور پر اردو میں اس کو کیا بولتا ہے شب قدر اردو میں بھی قدر کا ترجمہ قدر ہی کیا گیا ہے ونہ قدر کے کئی ایک معنی ہیں قدر و قیمت بھی عزت تقدیر مقدار تو عزت والی رات کیوں ہے یہ کیونکہ اس میں ہر نیک عمل کی یا نیک بندوں کی قدر کی جاتی ہے کئی گناہ عجر زیادہ دیا جاتا ہے وَاتَنَا مَنْ قَامَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ ایمَانًا وَاِحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ زَمْبِ اور قدر و قدر و تقدیر کا کیا معنی ہوتا ہے کسی معاملے کی تدبیر کرنا اور تقدیر کے لئے بھی آتا ہے ابن عباس کہتا ہے کہ اس رات میں سال بھر کی آنے والی باتیں عالم بالا میں مقدر اور معین کی جاتی ہیں کسی کا مرنا بیمار ہونا رزقی فراخی تنگی اور پھر یہ بھی ہے کہ اس رات میں کسرت سے فرشت زمین پر اترتے ہیں کیونکہ آگے آرہا ہے وَمَا عَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ اور کس چیز نے واقف کیا تجھ کو کہ لیلت القدر کیا ہے یا کون بتائے تجھ کو کہ لیلت القدر کیا ہے لیلت القدری خیرم من الف شہر شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے یعنی وہ ایک رات ایسی ہے جس میں ہزار مہینوں سے بڑا کام ہو گیا یعنی قرآن کا نزول اور ویسے بھی اس رات کی عبادت جو ہے وہ انسان کے لیے بخشش کا ذریعہ ہے جیسے آتا ہے نا مَنْ قَامَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ ایمَانًا وَاِحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُمَا تَقَدْنَوَ مِنْ زَبِّ تو جس کو یہ رات نصیب ہوگی وہ بہت خوش قسمت ہے حدیث میں آتا ہے حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عشرہ ہوتا تھا رمضان کا تو اپنا تہمن کس لیتے اور راتوں کو جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے بخاری اور مسلم کی روایت ہے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں جتنا مجاہدہ کرتے کسی دوسرے وقت میں نہ کرتے یعنی بہت زیادہ عبادت کرتے تھے اور حضرت عائشہ نے پوچھا تھا کہ اگر کسی کو لیلت القدر نصیب ہو تو وہ کیا پڑے تو آپ نے کیا دعا بتائی تھی اللہم انکا عفوون تحب العفو فعفانی یہ رات ایسی رات ہے کہ تنزل الملائکتو اترتے ہیں فرشتے تنزلو اصل میں تھا تتنزلو یعنی اترتے رہتے ہیں یا کے بعد دیگرے اترتے چلے جاتے ہیں اور اس کسرت سے اترتے ہیں کہ زمین بر جاتی ہے پرشتوں کے لیے جگہ نہیں رہتی زمین پر ساری زمین کو ڈھانپ لیتے ہیں تنزلو الملائکتو والروح اور روح بھی اترتے ہیں روح سے مراد جبریل امین ہے فیہا اس میں اور بعض نے کہا انسانوں کی روحیں لیکن ملائکہ کے ساتھ روح کا لفظ جب آتا ہے تو انسانوں کی روحیں نہیں بلکہ جبریل علیہ السلامی کیونکہ ان کو روح امین بھی کہا جاتا ہے روح القدس بھی کہا جاتا ہے بِعِذْنِ رَبِّهِمْ اپنے رب کے اذن کے ساتھ مِنْ کُلْ لِعْمْرِ مِنْ یہاں بے کے معنوں میں یعنی بِكُلْ لِعْمْرِ ہر چیز کا فیصلہ لے کر ہر چیز کا حکم لے کر یعنی جو اگلے سال میں انسانوں کے مقدر ہوتا ہے اس کو لے کر اترتے ہیں سلامن سلامت ہے سلامتی ہی سلامتی یا سلامی سلام ہی یا وہ وہ کون رات یعنی رات سراسر سلامتی ہے حتیٰ مطلع الفجر حتیٰ کہ فجر تلو ہو جائے اور مطلع ذرف ہے تلو ہونے کی جگہ یا تلو ہونے کا وقت سلام ہی حتیٰ مطلع الفجر یعنی اس رات میں اتنے فرشتے اترتے ہیں اتنی رحمت اتنی خیر اور اتنی برکت اترتی ہے کہ ساری رات اس کا سلسلہ چلتا رہتا ہے کوئی رات کے پہلے حصے میں جاگے کوئی آخری حصے میں کوئی پوری رات جیسا بھی کسی کو توفیق ہو جتنے بھی وہ خزانے سمیٹ سکے تو بات یہ ہے کہ اس میں سلامتی ہی سلامتی ہے اس رات کو اتنی فضیلت کیوں دی گئی کہ یہ ہزار مہینوں سے بہتر ہے کس چیز کی وجہ سے قرآن کی وجہ سے یعنی جس قرآن کی اتنی قدر ہے اتنی قدر و منزلت ہے اتنی عزت ہے اتنا شرف ہے کہ جس رات میں اتارا گیا اس رات کو اتنا مقام مل گیا یہ بالکل وہی کانسپٹر ہے جیسے تین اور زیتون اور تور سینین اور بلد الامین کو کس وجہ سے اتنی عزت ملی پیغمبروں اور وحی کی وجہ سے تین بڑی کتابیں یہاں اتری ایک جگہ انجیل دوسری کا تورا تیسی جگہ قرآن تو جگہیں بھی کس وجہ سے معزز ہو جاتی ہیں کہ ان میں کام کیا ہوتا ہے مسجد کیوں افضل ہے آپ زمین سے کہ وہاں عبادت ہوتی تو کوئی بھی مقام مکان چاہے آپ کا گھری ہو جہاں اللہ کا ذکر ہوگا وہیں پر رحمت اور برکت نازل ہوگی اور پھر وہ اوقات بھی بہت بابرکت ہو جاتے ہیں جن میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اسی لئے آپ دیکھیں کہ رات کے اوقات میں تحجد کا وقت خاص طور پر عبادت کا وقت ہے اور پھر رمضان کو کیوں عزت ملی روزہ تو ہے لیکن شہر رمضان اللہ ذی انزلا فی القرآن رمضان وہ مہین ہے رمضان کی پہچان کس سے روزہ سے نہیں کرائی گئی قرآن سے کرائی گئی شب قدر کو قرآن کی وجہ سے عزت دی گئی البلد الامین کو اسی وجہ سے عزت دی گئی تو اگر ہم اس کی قدر کریں گے اس کو پڑھیں گے اس کا حق ادا کریں گے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ پھر اللہ کے وعدے پورے نہ ہو اتنا کچھ جاننے کے باوجود پھر بھی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بہت سے لوگ اس نعمت سے غافل ہیں اس سے محروم ہیں اس کی قدر نہیں کرتے اس کی طرف توجہ نہیں دیتے اس کو اہمیت نہیں دیتے دنیا کا علم برا نہیں لیکن اس سے دین کچھ چھوڑ کر حاصل کرنا دین کا پتہ کچھ نہ ہو اور صرف دنیا کے پیچھے انسان بھاگا چلا جائے تو خسارہ ہے وہ علم انسان کو اور زیادہ اللہ سے دور کر دیتا ہے تو بار بار ان صورتوں میں جس چیز کی تقرار آ رہی ہے وہ دراصل کیا ہے کہ اس نعمتِ الٰہی کی قدر کی جائے کرتبی نے ایک حدیث روایت کیا کہ جس شخص نے قرآن سیکھا مگر پھر اس کو بند کر کے گھر میں رکھ دیا یا لٹکا دیا نہ اس کی تلاوت کی پابندی کی نہ احکام میں غور کیا قیامت کے روز قرآن اس کے گلے میں پڑا ہوا آئے گا اور اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرے گا کہ آپ کے اس بندے نے مجھے چھوڑ دیا تھا آپ میرے اور اس کے معاملے میں فیصلہ فرمائیں جیسے ایک اور جگہ پر آتا ہے القرآن حجت اللہ کا او علی کا یا تو قرآن تیرے حق میں حجت بنے گا یا تیرے خلاف بنے گا یا تو تیری سفارش کرنے والا ہوگا یا تیرے خلاف مقدمہ قائم کرنے والا ہوگا تو یہ کتاب کو معمولی کتاب نہیں ہم اس کے لئے قدر و عزت تو منزلت بس کتنی سمجھتے ہیں تو بس اوپر رکھ دیں یا پھر یہ کہ اس کو چوم لیں یا یہ کہ اس کو صرف ظاہری عزت و منزلت دیں جبکہ جس مقصد کے لئے آئی ہے اگر وہ پورا نہیں کیا جائے گا تو صحیح عزت اور قدر و منزلت اس کی ہو نہیں سکتی